ہلو دوستو این ویلکم ٹو ما چینل میں ہوں کا دوست لکی اور آجازر ہوں ایک ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹوپ کئی what is post-colonialism بیسیکلی post-colonialism سے پہلے ہمیں colonialism بھی سمجھنا پڑے گا اور important stuff دوستن trumps کی اور اس کے thinkers جو founders اور فاؤنڈنشنل جو works وہ کیا ہے وہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو دوستو post-colonialism کو سمجھنے سے پہلے ہمارے پاس کچھ concept یا تصورات ہونے چاہیے colonialism کو سمجھنے گے اگر آپ colonial جو word ہے اس کی origin دیکھیں کہ roman جو word ہے ان میں سے colonia اس سے drive کیا گیا ہے لیکن اس کی meaning ہے settlement but اگر ہم آج کی اس meaning میں دیکھیں کہ colonialism اور imperialism بہت زیادہ interconnected ہیں اور colonialism ہم ایسے define کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی بھی dominant یا کسی بھی conquest کا ہمارے اوپر ہماری لوگوں کے اوپر ہمارے goods کے اوپر domination ہونے چاہیے یعنی ہمارے ملک کے اوپر کسی اور ملک کے لوگ آ کر ہمارے جو لوگ ہیں ان پر ہمارے جو زمین آتے ہیں ان پر سب پر قفضہ کریں تو اسے ہم کہتے ہیں colonialism یہ تو ہے colonialism لیکن post-colonialism کے آئے سوال یہ بھرتا ہے ہمارے ذہن میں کہ پھر اس post-colonialism کیا فرگ رہتا ہے دوستو post-colonialism ایک ایسا academic discipline اور theoretical structure ہے جو ہمیں express کرتا ہے یعنی ہمیں بتاتا ہے کہ colonialism اور imperialism جو ہے وہ human consequences کو پر بتاتے ہیں لیکن ہمارے جو consequences ہیں ان پر کس چیز کا قفضہ external جو کنٹرول ہے یعنی ہماری جو economy ہماری جو معاشت ہے اس کا exploitation اس کی تباہ کاری اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ ہمارے اوپر جو ہمارے ملک میں تو نہیں ہیں لیکن ہمارے باہر سے جو orders آ رہے ہیں یعنی external جو factors ہیں وہ ہمارے اوپر سب چیزیں کر رہی ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں post-colonialism میں کیا ہے western جو dominance یعنی ہم بھی post-colonial society ہے اگر پاکستان یا انڈیا کی بات کی جائے تو کیونکہ ہمارے اوپر colonization تھی برٹش کی وہ ختم ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس برٹش کی colony نہیں ہے لیکن ان کی جو authorities ہیں ان کے جو laws ہیں ان کی جو demonstrations ہیں وہ آج بھی ہمارے اوپر ہیں ان کی جو languages ہیں وہ worldwide revolve کر رہی ہے because of post-colonial studies کے مطابق so یہ ساری چیزیں جو ہے post-colonial آجاتی ہیں یعنی جو post-colonial بسیکلی بتاتا ہے completely اس چیز پر رہے کہ language اور power اور identity crisis ان وہ ہمارے اوپر یہ چیزیں انہوں نے تھوپ دی ہے کہ language اور انگلیش ہیں ہمارے پاس ان کی ٹھیک ہے اور power بھی ان کا ہے اور identity crisis یعنی ہم اپنی culture کو forget کر کے اس culture کو apply کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے post-colonial study میں آجاتے ہیں تو یہ colonial effect اور rules ہوتے ہیں جو cultural expects کو یعنی destroy کر لیتے ہیں ان کے main factors literature ہے humanity ہے language ہے ان سبھی چیزوں کو زیادہ تر post-colonial criticism criticize کرتا ہے دوستو post-colonial جو ہے اس کے ان میں جو کچھ writers ہیں friends are fanon black skin white masks اور اس کا book ہے the wretched of the earth وہ بھی ہے Edward said بہت بڑا writer اور پلیسٹین کا یعنی جو بہت بڑا writer رہا 1935 میں پیدا ہوا تھا اور یہ نیو یارک میں 2003 میں مرا تھا ایک professor بھی رہ چکا ہے کولمبیا یونیورسٹری میں literature کا اور اس کے جو most famous ideas ہیں اس میں occidentalism اور orientalism پر اس نے بہت بڑا کام کیا تھا اس کا book کا نام بھی orientalism ہے تو یہ بہت اچھا writer تھا اس کے بعد ہے ایک انڈین writer ہے گایتری اسپوک جو اس نے بہت زیادہ کام کیا تھا اور اس نے literary theorist ہے اور feminist writer ہے تو اسی طرح سے homie کے بھابا اور ڈپیش جسے بہت زبردست writers بھی اس study میں آ جاتے ہیں اور جو بہت زیادہ post kolonialism کو ہمیں بہت اچھے ways میں explain کرتے ہیں تو basically جو گایتری تھی اس نے women کے حق میں بہت زیادہ کام کیا تھا اس کی ایک quotation بھی ہے white men are saving brown women from brown men تو یہ ایسی جو ایسے example ہمیں ملتے ہیں تو دوستو یہ سارے کی ساری جو post ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اگر اچھے لگی تو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں